بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کاسمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب ناظرین بڑی اہم خبریں ہیں اور میرے ساتھ یہ ایک تصویر چل رہی ہے اس تصویر میں پوری کہانی بیان کی جا رہی ہے یہ آپ کو سارا معاملہ سمجھ آ جائے گا جو پچھلے دو سال سے پاکستان کی عوام کو کچھ الفاظ بار بار سنائی دیتے ہیں سازش مداخلت سائفر لندن موعدہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ڈیپ سٹیٹ ایکٹر میر جعفر میر صادق رجیم چینج آپریشن نون سٹیٹ ایکٹرز مائنس عمران خان اور پھر حامد میر کا ایک بیان کے پی سی بی کہہ رہا ہے کہ فروری میں پی ایس ایل پاکستان میں نہیں کھیلیں گے یہاں حالات خراب ہوں گے اور زکاہ شرف کو یہ پتہ ہے کہ فروری میں الیکشن کے بعد حالات خراب ہوں گے یہ بڑا اہم معاملہ ہے یہ سارا تصاویر کی مدد سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں اور تحریک انصاف کے لوگوں کو پاکستان کی عوام کو اب کرنا کیا ہے شخصیات سے کیسے بچنا ہے آنکھیں اپنی کیسے کھولی رکھنی ہے اور اپنی مدد آپ کے تحت اس انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو جیساں ترکی میں تیونس میں ایران میں ویتنام میں ان تمام ممالک میں عوام نہرائیا آپ لینے کیسے ہرانائے میڈیا مکمل کنٹرول پر پاکستان کی عوام کیا کر سکتی ہے آج انیس نومبر دوزار تیس کو یہ تمام باتیں جو اللہ جو حق ہے سچ دکھا رہے ہیں ان کی اپنی امریکین ابیسی پریس ریلیز کر رہی ہے پاکستانی پولٹیکل ایکٹرز اداکار اس پریس ریلیز کو آپ غور سے دیکھیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ خود امریکہ انہیں اداکار مانتا ہے امریکی سفیر کی ملتان میں یوسر اوزا گیلانی سے ملاقات لاہور میں نواز شریف سے پھر لاہور میں استحقام پاکستان کے پارٹی کے جانگیر ترین سے اور اس کے بعد آسے والی زرداری کی برطانی سفیر جین میریٹ سے ملاقات اور اب موسن نکوی کے ایک کاٹ رہے ہیں یہ تمام ملاقاتیں امریکہ برطانیہ کا جوڑ توڑ یہ زیرو کٹھے کر کے کوشش کر رہے ہیں ایک آئی بنائیں لیکن جتنے مرضی زیرو میں جمع زیرو کریں نتیجہ زیرو ہے امریکی سفارت خانے نے جو پریس ریلیس کی اداکار بنایا ان کو عوام بھی نہیں ہی سمجھتی ہے کوئی پلیٹ لیٹس گرا کے اداکاری کر کے ملک سے بھاگا کوئی اداکاری سے اینڈ سے اینڈ بجانے کا کہہ کے بھاگا کوئی تین مرتبہ ڈیل کر کے بھاگا کسی نے ماں کو پارسل کرا کے ماں کو بیچ کے اہنے سے انکار کیا جب ان مالکان نے یقین دہانی کرائی تب واپس آئے یوسف رضا گلانی کے ٹیبل پر آپ دیکھیں سے تلواریں رکھیں انگریز بہادر کو پیغام دیا کہ ہمارے آباؤ اجداد نے جس طرح ٹیپو سلطان اور سراجل دولہ کے ساتھ میر جعفر اور میر صادق بن کے غداری کی انامات پائے ہم بھی انہی نسلوں کے وہی لوگ ہیں آج پاکستان کا ٹیپو سلطان جیل میں اور ہم میر جعفر میر صادق باہر موجود ہیں جس طرح سراجل دولہ آپ کو پتہ ہے پینتالیس ہزار فوج رکھتے ہوئے پینتیس سو ایسٹ انڈیا کمپنی کے انگریز سپائیوں کے آگے اس لیے ہاراکیف اس کی فوج نے احتیار ڈالے اور اس کے سب پسالار غدار تھا آج اگر کسی کو کوئی شک نہیں رہنا چاہیے ریجیم چینج آپریشن عمران خان کی حکومت میں سازش اور مداخلت سے گرائی گئی اور یہ تمام معاملات آپ کے سامنے دنیا کے کسی جمہوری معاشرے میں کبھی کسی مجرم سے عدالتوں سے بھاگے ہوئے کرپشن کے الزامات میں جائداد ضبط کی سے لے کے جس کی اشتہاری ہونے کے وارنٹ نکلے ہوں اسے کبھی دوسرے ملک کا سفیر مل کر یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کی عوام جیسے نون لی کی قیادت کہہ رہی ہے کہ اعتماد کر کے کامیاب بنائیں گے اب یہ بات تہاوچے کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کوئی دوسرا سوال نہیں کہ امریکہ کی طاقتور اسرائیل کی یہودی لابی نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہے ڈانل لو امریکہ کا تیسرے درجے کا اہلکار پیغام بھیج کر اندرونی غداروں باجوائے جیسے لوگ ساتھ مل کر عمران خان کی منتخب حکومت پر شبخون مارا گیا یہ لوگ جانتے تھے کہ عمران خان عالم اسلام اور ایشیا کا ایک مضبوط بلوک بنا کر ان کے لیے آنے والے دنوں میں بڑا خطرہ بنے گا یہ جو ملاقاتوں کی تصاویر آپ کے سامنے آرے ہیں یہ ثابت کر رہی ہیں کہ نواز شریف اور ایسٹ انڈیا کمپنی اس انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے وہ مہرے ہیں جن کی حمایت سے آج یہ میدان میں نکلے یہ امریکی سفیر کی ملاقات کے بعد دیکھیں نون لیگ کا میڈیا سیل کیا کہتا ہے کہ پاکستان کی عوام نون لیگ پر اعتماد کر کے اسے کامیاب کرے گی امریکی سفیر نے کہا یہ تمام باتیں جو لوگ سادشی تھیوریاں سمجھتے تھے اب پتھر پر لکیر ہیں کہ امریکہ اور اس کی طاقتور لا بھی اسرائیل سمیت تمام نواز شریف کے ساتھ بلکہ ساتھ نہیں اس کے پیچھے کھڑے ہیں اور اسے لانے والے یہی لوگ ہیں یہی لوگ ہیں جنہوں نے تیسرے درجے کے اہلکار کے ذریعے یہ امران خان کی حکومت گرائی آج امران خان آپ کے سمنے جیل میں موجود ہے اور دیکھیں ہوا کیا اس کے بعد تحادی افغانستان کے معاملے پر وہاں حکومت بنانے پر ناراض تھے یوکرین کے معاملے پر ناراض تھے آج امران خان باہر ہوتا خود بتائیں جو امت مسلمہ کا مسئلہ چل رہا ہے اس رہنما کی آواز پوری دنیا میں نہ گونچتی فلسطین کے معاملے پر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جانتی ہے یہ اپنے مہرے اسی لئے سامنے علاقے بظاہر کامیاب ہوئے چودہ جماعتیں ان کے پاس ہیں ایسٹ انڈیا ان کے پاس ہیں برطانیہ اسرائیل ہندوستان عرب امراض ان کے ساتھ ہے لیکن ووٹر کہاں سے لائیں گے عوام کہاں سے لائیں گے نوازشی کو یہ واپس بھی لے آئیں زمانتیں بھی کروا گئے امریکی سوارتکار بھی آگئے برطانی بھی آگئے الیکٹیبل بھی ڈھونڈ لائیں گے لیکن ووٹر نہیں ملے گا سپورٹر نہیں ملے گا یا تو پھر چودری ڈانلڈ بلوم سے یہ کہیں میاں صاحب کہ چودری صاحب ایک عدیبہ سمریکہ سے بھر کے ووٹرز کی بھی لائیں منارے پاکستان میں جلسے تو کرمائیں ان سیاسی اداکاروں کا منشور ساڑی گل ہوگی مطلعہ اردو میں ہماری بات پکی ہو چکی اب دیکھیں کوئی منگنی تو کرنی رہے یہ باتیں پکی کہہ رہے ہو پیپلز پارٹی کا میڈیا سال لکھتا ہے جی آصف زرداری نے بادشاہ چارلز کے جنم دن پر اظہار مسارت کا پیغام دی نگران وزیرالہ موسن نکوی چوری پکڑ کر بادشاہ چارلز کی سالگرہ گھلا مو تمہاری کیا ہوگا نواز شیف تھا بھی کہا ڈیویڈ کیمرن اور وزیر خارجہ بنائے اس کا پہلا دورہ میرے ساتھ تھا اچھا بائیڈن کے ساتھ کیا بڑی انڈرسٹینڈی تھی زرداری اور نواز شیف انہوں نے اس دور میں گلانی نے اسے بڑا عزاز دیا تھا پاکستان کے سب سے بڑا پھر بائیڈن نے گردن سے ایسے نواز شیف کو پکڑا ہوتا تصویر آپ نے دیکھی ہوں گی آج نواز شیف کی بزدلی عمر ریوب نے عوام کے سامنے کھول کے رکھی نواز شیف گرفتاری کے ڈر سے اپنے والد کے جنازے پر والدہ کے اپنے بیوی کے پارسل کرواتے رہے جنازے کے گرفتار نہ ہو جاؤں آج عمر ریوب کے والد فوت ہوئے گوھر ریوب اور اس وقت کوئی عمر ریوب پر باوجود والد کے جنازے پر کندہ دینے پہنچ گیا یہ نواز شیف جیسے لوگوں یہ الٹے ہاتھ کا تمہنچ ہے بزدلی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا عمر ریوب نے نواز شیف کو واقعی آئینہ دکھایا ہے آج اگر آپ دیکھیں پچھلے ڈیڑھ سو سال میں پاکستان کے جو حالات ہیں سوری ابھی جو لیٹس ڈیڑھ سو سال کہہ رہا ہوں افغانستان اب ہمارا دوست نہیں رہا کشمیریوں کو ہم پسند نہیں بھارت کو ہم سے خطرہ نہیں سعودیہ سے ہماری بنتی نہیں ایران سے ہماری بنتی نہیں ترکی نیوٹرل ہو چکا ہے روس ہمیں بزدل کہتا ہے امریکہ مو نہیں لگاتا سوائے کام گئے بنگلہ دیش نیپال سے لنکہ افریقہ ہستے ہیں اور ان لوگوں نے کیا کیا ہمیں خواب دکھانے لگے بڑے بڑے خواب 75 ارب ڈالر آئیں گے محمد بن سلمان 25 ارب ڈالر بلائیں گے 10 ارب ہم رکھ لیں گے 15 واپس کریں گے انہوں محمد بن سلمان نے دورے سے انکار کر دیا ابھی تو آئیے میں پھر دوبارہ ناک سے لکیرے نکلوا رہے ہیں پہلے کہتا ہے پہلے سیاسی استحقام لے کے آؤ حالات خراب ہو سکتے ہیں اور ذریعی انقلاب بھی آپ کو پتا ہے شیخ چیلی والا خوابی رہا زکا شرف اب پی ایسل نہیں کروا رہا فروری میں فروری میں آپ کو پتا ہے انہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ دو نمبر الیکشن کروائیں گے انہیں ابھی تک پتا نہیں ہے ہوگا کیا کسی کو کوئی پتا نہیں ہے پی ایسل کینسل ہوگا زکا شرف کو بھی دیکھیں اندوستان کرکٹ بورڈ تمام ثابت کرکٹرز کو جنہوں نے ورلڈ کپ جیتا کپتان جو ہیں انہیں بلایا اور بانوے ٹیم کا کپتان عمران خان کہتے ہیں اس کا بلیزر آ کے توفے میں وصول کریں اب یہ زکا شرف کس موں سے جائے گا تو یہ انہیں پتا ہے ابھی ان کو نہ وزیراعظم کا پتا ہے نہ سیٹ اپ کا پتا ہے یہ سب ابھی سوچ رہے ہیں اور یہ پاکستان میں پہلی تفہنی ہے انیس سو اٹھاون میں جب عیوب خان نے اقتدار پر قبضہ کیا تو اسے پتا تھا سیاست میں جتنے لوگ موجود ہیں سیاستدان پرانے انہیں پہلے ہٹانا ہوگا اس نے ایک نیا اس وقت قانون بنایا تھا ابڈو الیکٹیبل بوڈیز ڈسکوالیفکیشن آرڈر نائنٹین فیفٹی نائن اس قانون کے طرح اس نے کیا کیا کہ سیاسی جماعتوں کو پہلے ختم کیا اس وقت جو نیشنل عوامی پارٹی تھی عوامی لیگ یہ ون یونٹ کے آپ کو پتا ہے خلاف وہ پچھتر رہنماؤں کو اس نے آٹھ سال کے ڈسکوالیفائی کیا نائل کیا مسلم لیگ کو بلکل نہیں چھیڑا کون سی مسلم لیگ جو اس نے خود بنائی یہ سیاستدانوں کو دو آپشن دیتا تھا یا تو سات سال کی بدخلی سیاست سے فارغ ہو جو یا پھر فوجی عدالت میں مقدمات کا سامنا کرو اور جس طرح آج یہ عدالتوں کے لیے سپریم کورٹ میں لڑنے ہیں آپ کو پتا ہے دو لوگ کھڑے ہوئے اس وقت ایک شیخ مجیب اور دوسرا شیخ مجیب کا سسر حسین شہید سہروردی قیدیعظم کا دست راست پاکستان بنانے والا سہروردی نے پہلے انہوں نے الزام لگا دیا کہ ایک سنتکار کو تم نے ایک پرمنٹ دیا ہے وہ مقدمہ فوجی عدالت میں چلا گیا کرنل کے پاس کرنل کمرے میں خفیہ ٹرائل جو ان کا ہوتا ہے اس میں ایک چھوٹے سے کہا جی پرمنٹ آپ نے سنتکار کو کیسے جاری گیا سہروردی نے کہا اس وقت کے جو آرمی چیف تھے ان کے حکم پر وہ مارشلہ ایمیسٹریٹر بعد میں بن گیا تھا یوب خان تو اس نے کہا اس کا کچھ ثبوت یہ بالکل ہوئی ہے اس طرح عمران خان سے توشا خانہ کی گھڑیوں کا انہوں نے پوچھا کس طرح بیچی تو عمران خان نے کہا ملٹری سیکٹری سے پوچھو ملٹری سیکٹری سب لیفٹنی جنرل بن گیا کون پوچھے گا اسی طرح سروردی نے جب کہا تو کرنل سب کیا پوچھتے انہوں نے ثبوت مانگا اس نے جیب سے ایک دستخط شدہ پرچی دکھائی اس پر عیوب خان کے دستخط تھے اب وہ ڈر کیا کرنل اس نے کہا ٹھیک ہے آرمی چیف اور وزیری اور زیعظم کی منظوری کے بغیر پرمٹ جارے ہوا تو انہوں نے سروردی کی پر نائلی کی سزار روک دی اور کہا یہ میڈیا پر بات نہیں جانے چاہیے شیخ مجیب نے عوامی مسلمی کی سبھالی تو اس نے پھر مسلم کا لفظ نکالا قید عظم محمد علی جناہ جانتے تھے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں سردار عبدالعب نشتر کو انہوں نے ایوب خان کے بارے جب وہ فائل تھی تو اس پر ایک نوٹ لکھا تھا اس سیاست میں دلچسپی لیتا ہے انہوں نے آرڈر لکھا کہ اس کی مشرقی پاکستان ٹرانسفر کرو بیاج نہیں لگانے اور میرے ساتھ اسے کھڑا نہیں کرنا سٹیج پر قید عظم آپ نے ساتھ کھڑا نہیں ہونے دیتے یہ امریکہ برطانیہ کے جساں لوگوں کو ایسٹ انڈیا کمپنی کو آج آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح عیوب خان نے بھی اس وقت جو کمانڈر انچیف تسر فرینک نام تھا پورا اس کا نام بدنی گیا ہے اس سے سفارش کروائی قید عظم پھر بھی نہیں مانے اسی عیوب خان نے پھر فاطمہ جناہ کو عذیت کا شکار بھی اسی لے کیا اس رنج جو غصہ انا اور زد وہ قید عظم کی مظلوم بہن پر اس نے نکالا تھا آج پھر ایک دفعہ فوجی دالتوں کی آواز آ رہی سپریم کورٹ کے فیصلے نگران وزیر اللہ سندھ کہہ رہا ہے ہم نے تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائری نہیں کی وہی صدر عارف علی والا معاملہ سندھ حکومت فوجی دالتوں کے مقدمات میں چلانے کی حق میں نہیں ہے اب عدالت کو چہیئے بلا کے پوچھے کازی فائز کو چیف سیکرٹری سندھ کو بلا کے پوچھے وزیر اللہ کی نے درخواست دی نہیں آپ کیسے لے کس کے حکم پر درخواست آئی جس طرح انہوں نے فیضاباد دھرنمی پی ٹی آئی ایم کی ایم شیخ رشید پیمرہ الیکشن سب کو رگڑ دیا کازی فائز صاحب نے سب کچھ زلیل کر دیا اب کام از کام یہ تو کریں بلا کے چیف سیکرٹری سندھ سے پوچھے تو سی بہرحال اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جو تصویریں آپ کو دخواہیں اب تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی نتنی باتیں آپ کو میں بتاتا ہوں روز کچھ نہ کچھ کچھ دوست لکھتے ہیں کچھ سمجھاتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں سوشل میڈیا پر آپ لوگ جو کر رہے ہیں آپ اپنے انداز میں لڑائی کر رہے ہیں گراؤنڈ پر آپ کو لیکن کام کرنا ہے دیکھیں جذباتی معاملات اپنی جگہ لیکن آپ کو ریالیٹی چیک پر لازمی ہے اپنے اپنے صوبے میں حلقے میں یونین کاؤنسل کی سطح پر آپ کو اپنی مدد آپ چھوٹے چھوٹے وٹس ایپ گروپ سے کام شروع کرنا ہے ہر حلقے میں ہر صوبے میں وٹس ایپ گروپوں کا امبار لگا دے لوگوں کو ایڈ کریں بچے بزرگ بوڑے خواتین ان کو آپ کو سڑک پر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے رابطہ صرف پولنگ سٹیشن جس حلقوں میں بنیں گے آپ کا لازم ہے ملزوم ہے اس حلقے گرد تمام لوگ وٹس ایپ گروپوں میں جسے جڑے ہوں ہر شخص اپنے ارد گرد پانچ گھروں کی ذمہ داری اٹھائے پچاس ووٹ کا ٹارگٹ رکھے صرف چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ تو یقین کریں جو شخص الیکشن میں کھڑا ہوگا خان کا ووٹ اسے ملے گا پھر وٹس ایپ سے رابطے میں جڑے دھاندلی ہوگی اندتائج آپ کو خراب نہیں ملیں گے لوگ گھروں سے نکلنے پر مجبور جب ہوں گے تو پورے صوبے کی پولیس چاہے آٹھ لاکھ ہو دس لاکھ ہو یہ کچھ نہیں کر سکتے اور آپ نے جذباتی ناروں سے دیکھیں پاکستان پر رحم کرتے ہوئے عملی اقدام بھی کرنے ہیں آپ کا مقابلہ ڈیٹا جو سیو کر رہے ہیں وہ الیکشن کمیشن کے پاس اپنا آئی ٹی سرور تو ہے نہیں اب یہ نادرہ کے سرور کو استعمال کریں گے اور نادرہ میں آپ کو باتا ہے حاضر سروس لوگ لگے ہوئے ہیں خیر اس سے فرق نہیں پڑتا وہ نادرہ کے پاس بھی ہوتا الیکشن کمیشن بات تو ایک ہی تھی لیکن اس وقت الیکشن کمیشن ابھی چاروں صوبوں میں نیس سوفٹ ویرز لگا رہے ہیں منیجمنٹ سسٹم کے اس میں الیکشن کمیشن نادرہ یہ سب مل کر تاکہ جو آر اور ریزلٹ دیں گے وہ ڈیجیٹل طریقے سے الیکشن کمیشن تو اس میں بہت سارا ڈیجیٹل کام ہے آپ بھی ڈیجیٹل لڑائی لڑ رہے ہیں تیس نومبر سے پہلے بڑے بڑے فیصلے بھی سامنے آئیں گے پاکستان کی قوم کو یہی اپیل کہ آپ نے جاگتے رہنا ہے الیٹ رہنا ہے ووٹ پر اور اپنے الیکشن کو بچانے کے لیے جان مارنی ہے آپ نے دو سال بڑی تکلیف کاٹی ہے اب آپ کا وقت آگیا ہے ابھی دیکھیں جیل میں جو کہہ دیں ہیں ان میں سے کچھ لوگ کمپرومائز ہوں گے بڑے بڑی شخصیات کو یہ لائیں گے سامنے خواتین بھی ہوں گی مرد اسی لئے علیمہ خان نے پریس کانفرنس میں بڑی اہم بات کی جو میرے خاند میں سب کو یاد رکھنا ہوگا کہ یہ الیکشن نوجوان اور وکلا اب یہ جو لوگ منصوبہ بنا رہے ہیں یہ جو دو سال آپ نے گزارے ہیں اس میں یہ خاموش نہیں رہے انہوں نے بھی آپ کو پتا ہے بڑی بڑی شخصیات پر کام کیا بڑے منظم طریقے سے انہیں آپ کے سامنے لانچ کریں گے بڑے بڑے نام ہوں گے شخصیت پرستی کو آپ دھتکار نے نظریہ کو دیکھیں صحت تعلیم انصاف حقیقی آزادی آپ نے ووٹ بھی دینا ہے عزت بھی دیتے ہیں آپ انہیں محبت بھی دیتے ہیں نو بڈیز کو سم بڈی بنا دیتے ہیں جن کی اتنی اوقات نہیں ہوتی ملینز میں فالورز دے دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے سوچیں انہیں آپ اسیمبلی میں پہنچاتے ہیں یہ جا کے ایک پریس کانفرنس کر کے سالہ سال کی محبت آپ کو پوری گیم پلٹ دیتے ہیں مرد اور خواتین اپنے آپ کو سیاست کا سورما بنا کے آپ کے سامنے لائیں گے دوبارہ آپ نے اپنی آنکھیں اور کان کھلی رکھنی ہے ہم لوگ بھی میرے جیسے سارے محنت کر کے انشاءاللہ آپ کو خبردار کرتے رہیں گے لیکن چوکیدار صرف جاگتے رہو کی صدا لگاتا ہے اصل محنت آپ کی اپنی ہے آپ نے اس وقت کھل کے دیکھیں میڈیا آپ کے پاس اب ختم ہو چکا کوئی میڈیا نہیں ہے وہ ان کے مکمل کنٹرول میں سوشل میڈیا پر آپ لوگ ایک دوسرے کا ساتھ دیں جس طرح عیوب خان نے مشرف نے سب لوگوں نے میڈیا کنٹرول کی ابھی دیکھیں اتر کازمی کو بڑا اچھا بولتا تھا اس کو بھی اس طیفہ لے لیا اس سے انہوں نے اس سے پہلے کاشف حواسی ماریا میمن سمی اشرف اعتشام سید اسوداللہ خان تارک متین بہت سارے لوگوں کی لسٹ ہے صحافیوں کے انہیں چینل سے ٹائم میں تو تحریکی انصاف ان تمام لوگوں سے ترخواست کروں یہ وائٹ پیپر بنائیں یہ تمام چیزیں ڈاکومنٹ کریں آج ظلم ہوتا ہے تین دن بعد لوگ بھول جاتے ہیں یہ سارا ڈاکومنٹ کریں کہیں لکھیں ان کے سامنے رکھیں عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ جو ہوا آپ کو سال بعد بھول جائیں گے عثمان ڈار کی والدہ کو الیکشن میں لڑوانے کے لیے زور ڈالیں اسی طرح صداقت باسی کی بیوی کو سامنے آنا چاہئے اس طرح تمام خواتین کے ساتھ سامنے آئیں ان کو الیکشن میں لے کر آئے آپ سامنے ان کے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ پتہ چلے کہ پاکستان کی عوام اس دفعہ اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کرے گی کوئی ڈانلڈ بلوم جین میریٹ نہیں کرے گا آپ خود کریں گے اور آپ نے اس کو کھڑا اور اپنے نوجوانوں تک پیغام پہنچائیں ایک دوسرے کا یہ کلپ کارٹ کارٹ کے شیئر کیا کریں آپ محنت کریں جان مانے اللہ نے آپ کو بڑی سٹرنٹھ دی ہوئی ہے اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں یہ آپ کی بقا کا مسئلہ ہے ان کی انا کا مسئلہ ہے اور انشاءاللہ آپ کی بقا ہی ہوگی اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے اگلے پرگام تک انٹریوز تک کے لئے بلکہ مجھے جہز دیں اللہ حافظ